سٹوڈینٹس ویلکم پر دا کلاس فور دا کلاس الیونتھ ناؤ جیسا کی ہم اس بات کو اچھے سمجھ رہے ہیں کہ چیپٹر نمبر وان کافی حد تک ہمارا کمپلیٹ ہو ہی چکا ہے بس ایک ہے دو لگ کلاسز اور بچیں ہیں ہمارے چیپٹر فینش ہو جائے گا پھر ہم اپنے نئے چیپٹر کی طرف آگے بڑھیں گے لیکن جس سیکوینس میں آپ کو ہم نے چیپٹر کروایا ہے آپ کوشش کیجئے اسی سیکوینس کو فالو کرنے کی ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ ہماری کلاس کو لیپٹوپ پر دیکھ سکتے ہیں تو لیپٹوپ میں ایک ویو بھی بڑا دیکھتا ہے جس سے آنکھوں پر سٹرین نہیں پڑے گا موبائل پر ویو چھوٹا رہتا ہے تو کوشش کیجئے جتنا میکسیم ہو سکے لیپٹوپ یا دیکسٹوپ جو بھی آپ کے پاس ہے انہی پہ آپ آن لائن ایڈکیشن پر دھیان دیں کیونکہ اس پہ ویو کافی بڑا رہتا ہے آنکھوں یہ کم سے کم سیف رہیں گی تو دیکھیں آج کا ہمارا ٹاپک چپٹر نمبر ون کا ہم یہ کہیں گے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کو سمجھنے میں کئی بار بچوں کو کافی دکت آتی ہے دکت کا سامنے کرنا پڑتا ہے ہم اس کا ایک بیسک اور سنپل میتھڈ کو لے کے ہی بڑھیں گے آگے لیکن کوشش ذرا میرے ساتھ ساتھ کرنا کی پہلے ایک دو کوئیشن پر پورا فوکس رہنا اور فوکس رہنے کے بعد ہی اس میں آگے بڑھنا ٹاپک ہے ہمارا لیمٹنگ رییکٹینٹ اور ایکسس رییکٹینٹ دو نام ہیں ایک لیمٹنگ رییکٹینٹ اور ایک ایکسس رییکٹینٹ لیمٹنگ رییکٹینٹ اور ایکسس رییکٹینٹ پر نمیریکل آنا ہی آنا ہے آپ سکول ایکزام کی بات کرو کامپیٹیٹر جی نیٹ ایکزام کی بات کرو جو بچے نیٹ کے ایکزام کی جاری کرتے ہیں وہ اس کی بات کریں تو اس پہ کوئیشن آنا ہی آنا ہے یعنی سٹوئیشیمیٹری کہلو نمیریکل کیمسٹری کہلو اس کا یہ موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اور اس ایمپورٹنٹ پارٹ کو ہم کوشش کریں گے بہت آسانی سے لے کے آگے بڑھیں جس سے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے لیمٹنگ رییکٹنٹ کا مطلب ہے ایک ایسا سبسٹانس جو کسی رییکشن کے دوران پوری طرح سے ختم ہو جائے اسے لیمٹنگ رییکٹنٹ کہا جا رہا ہے مانا آپ دو چیزیں ملا کے کوئی چیز بنا رہے ہیں اگر ان دو چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم پڑ گئی تو آپ کا پروسس سٹاپ ہو جائے گا آپ کے پروسس کے لیے وہ چیز لیمٹ ہو جائے گی کیونکہ وہ کم تھی اس وجہ سے آپ کا پروسس آگے نہیں ہو پایا تو کوئی بھی ایسا سبسٹانس جو کسی رییکشن میں کم پڑ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا سبسٹانس جو کسی رییکشن میں پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے اسے ہم لیمٹنگ رییکٹنٹ کہتے ہیں اور جو سبسٹانس رییکشن میں بچا رہ جاتا ہے زیادہ ہوتا ہے ایکسس میں ہوتا ہے اسے ہم ایکسس رییکٹنٹ کے نام سے پہچانتے ہیں تو بہت basic سی simple سی definition which gets completely consumed and which remains is called as consumed والے کو limiting اور جو بچ گیا اسے ہم excess reactant کے نام سے پہچانتے ہیں آپ نے اس طرح کی numerical کو کرنے کے لیے کچھ steps follow کرنے ہیں پہلا step آپ کو یہ follow کرنا ہے کہ find out the required amount میں سکھاؤں گا کس طرح سے find out the required amount دیکھو یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ اس طرح کے numerical کا کوئی فارمولہ نہیں ہے جیسے mole concept کے فارمولے تھے molarity strength وغیرہ کے فارمولے تھے ان کے کوئی فارمولے نہیں ہیں الگ الگ بک میں دیکھیں گے الگ الگ classes میں پڑھیں گے ان کے الگ الگ method ہوتے ہیں لیکن جو method ہر بچہ سمجھ سکتا ہے جو basic method ہے ہم آج اسی method کی بات کرنے والے ہیں otherwise ان کے کچھ shortcut بھی ہوتے ہیں shortcut سے بھی سمجھا جا سکتا ہے لیکن جو class 12 میں پڑھنے والا بچہ ہے اس کے لیے shortcut سمجھنا آسان ہے ہر ایک بچے کے لیے کئی بار وہ آسان نہیں رہتا تو جو basic باتیں سمجھا رہے ہیں ان basic باتوں پہ گور کرنا find out required amount of substance جو بھی آپ کو substance دیا گیا ہے اس کا ہم required amount پتہ لگاتے ہیں اگر required amount given amount سے زیادہ ہوتا ہے کسی بھی substance کا اگر required amount given amount سے زیادہ ہوتا ہے تو ایسے substance کو limiting reactant کہا جاتا ہے یہ بات آپ کو سمجھ لینی ہوگی اگر required amount given amount سے زیادہ ہے تو اسے limiting reactant کہا جاتا ہے اور اگر required amount کم ہے اگر required amount کم ہے تو دیکھیں اس کو کیا کہیں گے اسے excess reactant کے نام سے پہچانا جائے گا آپ اس بات کو ایسے یاد رکھنا اگر required amount is less than given amount تو ایسے substance کو ہم excess reactant کے نام سے پہچانیں گے reactant کہہ لو یا reagent کہہ لو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ basic باتیں آپ کو یاد رکھنی ہوں گی آگے کے جو numerical solve کرنے ہیں ان کو solve کرنے سے پہلے اس بات کو اپنی copy میں الگ سے لکھ کے رکھ لو کیونکہ یہ question جب تک ساتھ ساتھ کریں گے نہیں solve نہیں سیکھ پائیں گے ان points کو یہاں پر لکھ کے رکھنا ہے اگلا point آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ maximum amount of product maximum amount of product formed is with respect to limiting reactant یعنی ایسے question آئیں گے جہاں کہا جائے گا کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کتنا substance بنے گا آپ کو a دے دیا b دے دیا آپ سے پوچھا کہ کتنا product بنے گا تو جو بھی product بنے گا وہ limiting reactant کے with respect بنے گا ابھی ایک ایک کر کے آپ بس اس point کو note کر کے رکھو میں آپ کو questions solve کرنا سکھاتا ہوں کہ آکھے کس طرح سے آسانی سے اس portion سے پار نکلا جائے گا جیسے suppose آپ کو پہلا question یہ دیا گیا سب سے آسان سا question لے رہا ہوں دیکھنا آپ سے کہا 4 gram carbon reacts with reacts with 8 gram oxygen 2 form CO2 exam میں question بھی اسی طرح سے آئیں گے 2 form CO2 find out number 1 limiting reactant and excess reactant آپ کو limiting اور excess reactant بتانا ہوگا کیا ہوں گے اس طرح سے آپ کو یہ question دیا جائے گا یہ تو میں نے یہ چھوٹا سا question لیا NCRT میں بھی question given ہے آپ کے board میں NCRT سے ہی question آتے ہیں ہم ابھی ان کی بھی بات کریں گے کہ وہ کون کون سے NCRT کے question ہو سکتے ہیں اب اس طرح کے question میں آپ کو اکثر reaction نہیں دی جاتی reaction آپ کو خود ہی لکھنی ہوتی ہے سب سے پہلا کا reaction لکھنا کیا کہا گیا ہے carbon react with oxygen تو ہمیں پتہ ہے C plus O2 carbon react with oxygen 2 form CO2 یعنی آپ کو کیا ملا CO2 یہ آگے آپ کی equation اور equation کے حساب سے میں کہہ سکتا ہوں carbon کا amount کتنا ہوگا 12 gram carbon کا weight اگر میں مان لوں 12 gram O2 کا molecular mass کتنا ہو جائے گا 32 32 gram اور CO2 کا amount کتنا ہو جائے گا 44 gram یہ CO2 کا amount ہمارے پاس ہو جائے گا 44 gram reaction کے حساب سے اگر میں ان کے amount کو الگ سے لکھتا ہوں اب ہمیں کچھ given ہے ہمیں carbon کا weight given ہے oxygen کا weight given ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں given weight of carbon 4 gram carbon کا weight given 4 gram and given weight of oxygen کتنا given ہے 8 gram ہمارے پاس ایک reaction ہے اور reaction میں actual میں کتنا amount use ہوتا ہے وہ بھی ہمیں given ہے ہمیں carbon کا weight given ہے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو اتنا دیا ہے اب آپ بتاؤ ان میں سے کون limiting ہے کون excess ہے تو جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے ہم صرف انہی کے بارے میں دھیان رکھیں گے جسے carbon کے بارے میں کہا گیا ہے تو اس میں بھی carbon کے بارے میں دھیان رکھیں گے oxygen کے بارے میں کہا گیا ہے تو oxygen کے بارے میں دھیان رکھیں گے ہمارے پاس given amount ہے ہمیں required amount نکالنا ہے چاہیں تو carbon کا required amount نکال لو چاہیں اوکسیزن کا ریکوائیڈ اماؤنٹ نکال لو چاہیں دونوں کا ہی ریکوائیڈ اماؤنٹ نکال لو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ریکوائیڈ اماؤنٹ گیون اماؤنٹ سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا اس کے بیسز پہ آپ کے جواب آئیں گے تھوڑے ادھیان سے اس کو سمجھئے گا اب سپوس میں آپ کو یہاں پر نکالتا ہوں سب سے پہلے ریکوائیڈ اماؤنٹ ریکوائیڈ اماؤنٹ آف آکسیزن میں پہلے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں یہ سکھاتا ہوں کہ ریکوائیڈ اماؤنٹ آف آکسیزن کتنا ہے آکسیزن گیون ہے آٹھ گرام لیکن ایکچل میں ہمیں کتنا آکسیزن چاہیے یہ ہم دیکھتے ہیں کیسے معلوم پڑے گا now i can say from reaction from reaction reaction کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تو ٹویلو گرام آف کاربن ریکوائیڈ اماؤنٹ آکسیزن ریکوائیڈ اماؤنٹ آکسیزن ٹویل گرام کاربن کو کتنا آکسیزن چاہیے تھرٹی ٹو گرام ٹویل گرام کاربن کو آکسیزن چاہیے تھرٹی ٹو گرام اور وہاں کاربن کتنا ہے آپ کے پاس چار گرام تو چار گرام کاربن کو کتنا آکسیزن چاہیے تھرٹی ٹو اپون ٹویل انٹو فور یہ آپ کا گیا اور اگر آپ اس کو فردر سول کریں تو یہ کتنا آتا ہے آپ کے پاس 10.66 گرام تو 10.66 گرام آف کس کا آگیا oxygen 12 گرام کاربن کو 32 گرام oxygen چاہیے یہ تو standard statement ہے کہ بھائی اتنا چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ کو 4 گرام کاربن given ہے تو 4 گرام کاربن کے ساتھ کتنا oxygen چاہیے 10.66 تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو required amount of oxygen اور given amount of oxygen required amount of oxygen کتنا ہے 10.66 اور given amount of oxygen کتنا ہے 8 یعنی required amount of oxygen is greater than given amount of oxygen required amount of oxygen is more than given amount of oxygen یعنی زیادہ oxygen होنا چاہیے تب ہی یہ 4 گرام کاربن react کرے گا اور اگر required amount زیادہ ہے تو ایسے substance کو limiting reactant کہا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ limiting reactant کون ہو گیا o2 کیونکہ اس کا required amount given amount سے زیادہ ہے اس طریقے سے آپ کو ان میں سے جو بھی چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے اس کا required amount آپ کو نکالنا ہوگا اور required amount سے ہی بات بنے گی آپ نے oxygen کا required amount نکالنا ایسے ہی ذرا سیکھو کہ اگر میں required amount of carbon نکالنا چاہوں کی کاربن کا کتنا amount چاہیے بہت گوھر سے کتنا چاہیے سیمپل سا method ہے ایک unitary سا method ہے سیمپل سا بس اتنے کو اتنا اتنے کو کتنا ہمیں کتنا کاربن چاہیے تو سٹینڈر دیکھو سٹینڈرڈائیز دیکھو سٹینڈرڈائیز معلوم پڑھتا ہے کہ 32 gram of o2 require 32 gram of o2 کتنے گرام کاربن سے react کرتا ہے 12 gram کاربن 32 gram کو 12 gram کاربن چاہیے 32 gram o2 کو اب o2 کتنا given ہے آپ کو 8 gram تو 8 gram کو کتنا چاہیے 12 upon 32 into 8 یہ آپ کے پاس آگیا اور جب آپ اس کو یہاں سے solve کریں گے تو یہ solve کر کے آئے گا 3 gram of کاربن now required amount of کاربن کتنا آگیا آپ کے پاس دیکھو required amount of کاربن given amount of کاربن required amount آپ کے پاس آیا ہے 3 gram اور given کتنا تھا 4 gram تو آپ کہہ سکتے ہو کہ required amount is less than given یعنی جو amount آپ کو چاہیے وہ صرف 3 gram چاہیے جبکہ دیا کتنا گیا ہے 4 gram یعنی extra دیا گیا ہے اگر required amount کم ہوتا ہے تو ایسے substance کو excess reactant کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو excess reactant کون ہو گیا کاربن اور آپ کا limiting reactant کون ہو گیا oxyze اس طرح سے بہت دھیان سے اس طرح کے questions solve کرنا important بھی اسی لیے ہیں کیونکہ بچے یہاں اکثر puzzle ہو جاتے ہیں کہ کس میں کیا کرنا ہے صرف دو دو line کی چیزیں ہیں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دونوں کا required amount نکال لیں آپ نے ایک کا required amount نکال لیا اور اسے معلوم پڑ گیا کہ یہ limiting ہے اگر ایک limiting ہے تو obvious ہے کہ دوسرے والا کیا ہوگا access ہوگا دوسرے کی calculation کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ automatically access reactant کے اندر consider ہو جائے گا اس طرح سے آپ کا یہ question solve ہوگا ایسی بات میں ایک آت question کے ساتھ اور بتاتا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ ایک ساتھ ایک بار میرے ساتھ ساتھ بھی try کر لیں کیونکہ جب تک میرے ساتھ ساتھ اس کو try نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی جو numerical میں نے بتایا ہے بے شک سے reverse جا کے اس کا screenshot لے لو copy میں note کر لو تاکہ آگے آپ کو ایسی کوئی سمسیا نہ آئے چلو ایک اور دیکھو سمجھو سرا آپ سے کہا question ہے 6 gram nitrogen reacts with reacts with 12 gram of hydrogen to form nh3 to form nh3 find out find out a limiting reactant and b excess reactant limiting reactant and excess reactant یہ کہا بلکل اسی طرح سے ملتا جلتا question ہے اسی طرح سے اور جن بچوں کو یہ پہلی بار میں clear ہو گیا ہے وہ پہلی بار میں جلدی سے اس کو solve کر دو اس کا جواب بتا دو اور جن کو clear نہیں ہوا وہ دوبارہ سے سیکھو سبھی بچے ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن تھوڑا سا دھیان دیں گے انٹریسٹ لگائیں گے تو وہ definitely اس بات کو سیکھ سکتے ہیں پہلا step میں نے کیا بتایا تھا reaction کو لکھنا reaction لکھنا nitrogen reacts with hydrogen تو میں نے لکھا n2 reacts with h2 کیا مل رہا ہے ammonia تو یہاں پر میں نے لکھ دیا ammonia اب reaction تو چلو لکھ لیا لیکن اس reaction کو balance بھی کرنا ہے آپ کو بینا balance کی یہ بات نہیں بنے گی یہاں دو nitrogen ہے وہاں ایک ہے so this is multiply by 2 آپ نے 2 سے multiply کیا یہاں 6 oxygen ہے یہاں 3 ہے اس کو آپ نے 3 سے multiply کیا اب standard amount standard amount کونسا جو reaction سے آتا ہے وہ standard amount nitrogen کا atomic mass 14 2 nitrogen کا کتنا ہو گیا 28 gram 28 gram اور یہ hydrogen کا 1 کتنا ہو گیا 6 gram تو یہ standardized ہے کہ 28 gram nitrogen 6 gram hydrogen سے react کرتا ہے یا 6 gram hydrogen 28 gram nitrogen سے react کرتا ہے یہ standardized amount ہے اب آپ کو given کیا ہے given amounts کو لکھ لیا جائے weight of nitrogen 6 gram weight of hydrogen 12 gram یہ آپ کو given 6 gram nitrogen 12 gram hydrogen given ہے آپ کو اب آپ کو required amount نکالنا ہے کسی بھی ایک کا کا نکال لو یا تو nitrogen کا نکال لو یا hydrogen کا let میں نکالتا ہوں required amount of hydrogen میں hydrogen کا required amount نکالتا ہوں جو right hand side میں ہے بے شخصی اس ہی کا نکال لو calculation آسان ہو جائیں گی required amount of hydrogen کو میں نکالتا ہوں کیسے میں کہوں گا پہلے standardized کے حساب سے کہ 28 gram of nitrogen require کتنا چاہیے require hydrogen اس کو hydrogen چاہیے 6 gram 28 gram کو hydrogen چاہیے میں نے کہا نا کہ right hand والے کا نکال لو جس سے اس statement میں یہ بھی right hand پہ ہی آئے گا کہ 28 gram کو hydrogen چاہیے 6 gram اب nitrogen کتنا given ہے آپ کو 6 gram nitrogen کتنا given ہے 6 to 6 gram of nitrogen یہ کونسی quantity ہے یہ وہ quantity ہے جو آپ کو given ہے nitrogen کی اتنے gram nitrogen سے اتنا hydrogen react کرتا ہے تو اتنے gram nitrogen سے کتنا react کرے گا so this is 6 upon 28 into 6 اور اگر ہم اس کو solve کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 1.28 gram of hydrogen یعنی required amount of hydrogen آگیا تو یہاں پر لکھتے ہیں required amount of hydrogen given amount of hydrogen given amount of hydrogen required amount of hydrogen ہو گیا 1.28 اور given amount of hydrogen کتنا ہے 12 gram hydrogen کا amount given ہے 12 یعنی required amount کم ہے اور given amount amount زیادہ ہے جس کا بھی required amount کم ہو اور given amount زیادہ ہو اسے excess reactant کہا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ hydrogen جس کا کی ہم required weight نکال رہے تھے یہ ہو گیا ہمارا excess reactant کیونکہ اس میں required amount given amount سے کم ہے اگر hydrogen آپ کا excess ہو گیا تو یہ obvious ہے کہ limiting reactant دوسرا substance ہو جائے گا اور دوسرا substance آپ کے پاس کون ہے nitrogen اس طرح سے بس اتنے ہی portion سے آپ کا یہ question آسانی سے solve ہو گا تو بہت گوھر سے اس طرح کے numerical کو کرنا ہے reaction لکھنی ہے balance کرنا ہے given amount amount لکھنا ہے اور پھر آپ نے یہ پتہ لگانا ہے کہ required amount کسی کا بھی میں نے کہا convenience کے لیے right hand side والے کا ٹھیک رہتا ہے standardized کے حساب سے 28 gram require 6 gram off اتنا تو 28 gram nitrogen کو اتنا چاہیے اور nitrogen کتنا given ہے 6 gram اس سے کتنا ملے گا اب دیکھ لیا required اتنا آ گیا اب required amount hydrogen کا ہے تو given amount amount کے ساتھ compare کر لیے اگر required amount کم ہے تو یہ آپ کا excess reactant ہے اگر یہ excess ہے تو دوسرا اپنے آپ ہی limiting reactant میں consider ہو جائے گا limiting reactant میں count ہو جائے گا اس طرح سے گوھر سے سمجھتے ہوئے اس type کے numerical کو کریں گے practice کے لیے چلو ایک اور اب سبھی بچے سبھی بچے اس type کے numerical کو try کرنا جو میں آپ کو کرانے جا رہا ہوں سبھی کے سبھی ذرا دھیان سے اس کو try کرنا دیکھتے ہیں کس کا کہاں پر کیا جواب آتا ہے let's see question ہے six gram of carbon reacts with reacts with sixteen gram of sixteen نہیں لکھتے اس کو six ہی لیتے ہیں six gram of oxygen to form co2 to form co2 find out limiting reactant and excess reactant بالکل ویسا ہی limiting reactant بتانا ہے اور excess reactant ہمیں بتانا ہے کس طرح سے پہلا step reaction دیکھو اگر جس کو clear ہو گیا وہ تو فٹا فٹ سول کر دے گا carbon plus oxygen gives you co2 یہ ہماری reaction ہو گی اور balance ہے کے نہیں check کرو balance ہے standardized amount standard amount کتنا ہوگا carbon کا atomic mass 12 اور oxygen کا 32 اب side میں ہمیں given لکھنا ہے کی کیا کیا given ہے وہ لکھنا ہے given میں ہے آپ کے پاس weight of carbon اور یہ کتنا ہے six gram weight of oxygen یہ بھی کتنا ہے six gram دونوں کا given amount اب پتہ لگا لو required amount of any one میں نے کہا کی جو right hand side میں اس کا لگا لو required amount of o2 اب required amount of o2 کی لیے کیا کرنا تھا پہلے standardized کی 12 gram of carbon require کتنا چاہیے 32 gram of oxygen کتنا oxygen چاہیے 12 gram کو چاہیے اتنا اور given کتنا ہے 6 6 gram کو چاہیے کتنا 32 upon 12 6 دو پہ چلا گیا اور یہاں solve کر لو یہ آپ کا کتنا آ جائے گا 16 gram 16 gram oxygen so we can say required amount of oxygen اور given amount of oxygen required amount of oxygen given amount of oxygen required amount of oxygen کتنا ہے 16 given کتنا ہے 6 required amount زیادہ ہے اور جس کا required amount زیادہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں limiting reactant تو limiting reactant ہمارا oxygen ہو گیا کیونکہ required amount زیادہ تھا اگر limiting oxygen ہو گیا تو excess reactant کون ہو گیا ہمارا carbon یہ ہمارا excess reactant یہاں پر بنے گا اس طرح سے بہت آسانی سے آپ required amount اور given amount کو find out کریں گے اور limiting اور excess reactant کا یہاں پر پتہ لگائیں گے دھیان سے یہ part ہو جائے گا اب میں ایک چیز آپ کو اور سکھاتا ہوں اس میں ہی ایک سٹیپ آگے کو بڑھا جاتا ہے ایک سٹیپ آگے کو بڑھا جاتا ہے دیکھو کس طرح سے وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں ذرا اس کو سیکھنا ناو لیٹ question آپ سے یہ پوچھا گیا سپوز میں کہتا ہوں 4 gram nitrogen reacts with 10 gram hydrogen to give ammonia to give ammonia find out اب تین چیزیں بتانے ہوں گے دیکھنا find out limiting reactant excess reactant and maximum amount of ammonia form maximum amount of ammonia produced یہ آپ کو پتہ لگانا ہے ابھی تک تو میں نے limiting or excess reactant بتایا تھا اب اس میں ایک چیز اور بڑھا دی کی ammonia کتنا بنے گا یہ آپ کو پتہ لگانا ہے maximum amount of product form اب اتنا دھیان رکھو کہ پہلے تو آپ کو limiting or excess reactant نکالنا ہے limiting or excess اور جو بھی amount of product آپ کو پتہ لگانا ہے وہ limiting reactant کی with respect میں نے ابھی آپ کو جو points لکھوائے تھے کہ maximum amount of product is with respect to limiting reactant آپ پہلے limiting reactant کا پتہ لگائیں گے اور پھر اتنے limiting reactant سے کتنا product بنے گا یہ آپ کو پتہ لگانا ہوگا یہ آپ کو معلوم کرنا ہوگا بہت دھیان سے سیکھنا دیکھو سب سے پہلے limiting reactant کا ہم پتہ لگاتے ہیں کیسے اس کے لئے ہمیں reaction لکھنی ہوگی اور reaction ہماری کیا ہے n2 اور h2 so let's write n2 plus h2 gives you ns3 کیا correct کرنا ہے balancing 2 nitrogen ہے تو 2 سے multiply 6 hydrogen ہے 6 سے multiply ہے اب standard amount کون سا ہوتا ہے جو reaction میں ہوتا ہے یہ ہو گیا 28 gram اور یہ ہو گیا 6 gram اب limiting reaction پتہ لگانے کے لئے given کیا ہے یہ ہم نے لکھا weight of nitrogen given 4 gram weight of hydrogen given 10 gram یہ given ہے اب ہم required amount of hydrogen to نکال لیں آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں nitrogen کا نکال لیں کی 28 gram of nitrogen required 6 gram of hydrogen 28 gram nitrogen 6 gram hydrogen چاہیے ہی چاہیے یہ standard ہے لیکن ہمارے پاس nitrogen کتنا ہے 4 gram تو 4 gram کو کتنا چاہیے ہوگا 6 upon 28 into 4 یعنی 6 into 4 divided by 28 اور یہ آیا point 8571 gram hydrogen یہ required amount ہے hydrogen یعنی ہم کہیں گے required amount amount of hydrogen and given amount of hydrogen required ہے 0.8571 لیکن hydrogen given 10 gram required amount less ہے اگر required amount less ہے تو اس کا مطلب مطلب ہو گیا excess reactant excess reactant ہو گیا آپ hydrogen کیونکہ کیونکہ is required amount and nitrogen اب can reaction کو دوبارہ سے لکھتا ہوں یہ میں لکھا standard amount جن کے بارے میں بات کرنی and numerical to give ammonia reacts to give ammonia یہ آپ سے کہ کہا calculate calculate mass of ammonia produced mass of ammonia produced if 2 into 10 raise to the power 3 gram nitrogen reacts with 1 into 10 raise to 3 gram hydrogen یہ آپ سے کہتی یہ question اگر آئے گا تو بچہ confused ہوگا ہی ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا جیسے میں اب ہی پہلے اس کی reaction لکھو reaction لکھ لکھ لی جائے گی اور reaction کس طرح سے n2 plus h2 کر کے reaction کو آپ لکھ ری چاہیے آپ کو دیکھ لینا ہے نیٹ پہ بھی ٹائپ کروگے تو بھی جواب ملتا 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 لیکن جب پیچھے ہی ہی ملتا ہی 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 ملتا سے کہا A. Limiting Reactant B. Excess Reactant and C. Maximum Amount of CO2 Maximum Amount of CO2 یہ پتہ لگانا ہے جہاں تک reaction کی بات ہے میں مدد کر دیتا ہوں calcium carbonate ہے CaCO3 تو reaction آپ کی یہ بنے گی CaCO3 twice HCl gives you CaCl2 CO2 اور H2O یہ آپ کی reaction بنے گی اور اس reaction کی with respect آپ نے اس question کو solve کر کے دیکھنا ہے میں یہاں بتا دوں آپ کو answer کے طور پر جو آپ کا answer آنا چاہیے Limiting Reactant آنا چاہیے calcium carbonate اور maximum amount of CO2 آنا چاہیے 8.8 gram یہ آنا چاہیے اگر میں نے بتایا کہ question اور یہ دو question آپ نے کر لیے تو آپ یہ مان لوں کہ یہ topic آپ کا پوری طرف سے اچھے سے finish ہو گیا اور یہ ہوں گے آپ سے کرنے ہیں کیونکہ یہ exam میں آتا ہی آتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی class میں اس chapter کو ہم finish کریں گے اور پھر نئے chapter structure of item کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لیے all the best